ڈی ہائیڈریشن کی علامات کیا ہیں تو زانہ کتنی مقدار میں پانی پینا اچھی صحت کے لیے ضروری کیا نہارمو پانی پینا چاہیے صبح اور اس کے فوائد کیا ہیں سب سے پہلے تو ہماری جو پروٹیکٹیو لیئر ہے ہماری سکن اس کے لیے پانی بہت ہمیں دن میں دس سے بارہ گلاس کا پانی کا استعمال جو ہے وہ ضرور اشور کرنا اگر بہت زیادہ پانی اور نمک دونوں ساتھ ساتھ اگر ہم لیں بوتل آپ نے پانی کے لیے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی کھیرہ ڈالا تھوڑا سا لیمن ڈال اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان شمس الحق آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈی ہائیڈریشن کی علامات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے اس پر ڈسکشن کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر وردہ سکندر صاحبہ ڈاکٹر وردہ سکندر صاحبہ پروگرام میں خوش آمدید مجھے یہ بتائیے کہ روزانہ کتنی مقدار میں پانی پینہ اچھی صحت کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے تو پانی پینہ بہت اہم ہے کہ پانی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ایک سر ہم کھانا تو یاد رہتا ہے پانی کو مس کر دیتے ہیں تو ہمیں دن میں دس سے بارہ گلاس کا پانی کا استعمال جو ہے وہ ضرور اشور کرنا چاہیے اچھا ہم جو پانی پیتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ضرورت سے کم پانی پی رہے تو اس کا کیسے پتا چلے گا یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن کی علامات کیا ہیں اچھا ہماری جو باڈی ہے نا وہ سیونٹی پرسن جو ہے اس کی کمپوزیشن پانی سوئی بھی ہے تو ہمارے جسم کے تمام عزا کے لیے پانی بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو ہماری جو پروٹیکٹیو لیئر ہے ہماری سکن اس کے لیے پانی بہت ضروری ہے تو اگر ہم پانی پییں گے ایک تو ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ ہونے لگ جائے گی آئیٹی میٹلی جو ہے وہ اس کے بعد ہماری جو سکن ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگ جائے گی ہمارے جسم میں جو ڈائیجیسٹیو سسٹم گٹ ہیلتھ چل رہی ہے اس کی منٹیننس کے لیے پانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسی طرح ہمارے تمام آرگنز کے لیے جو ہے وہ پانی بہت ضروری ہے تو اگر ہم پانی نہیں پییں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ڈسٹر ہو سکتی ہیں اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ پانی پیتا ہے تو اس کے کیا نقصان آتے ہیں اچھا اس کے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ایکسیسیو یورینیشن ہوگی ہماری باڈی میں پانی کا ایسا میکنزم بنایا ہے ہماری کیڈنیس کہ پانی یہ زیادہ ہوتا جاتا ہے تو ہماری کیڈنی جو ہے وہ فلٹریشن کا کام شروع کر دیتی ہے ایک تو ایکسیس پانی پیئے تو وہ نکل جاتا ہے دوسرا اگر بہت زیادہ پانی اور نمک دونوں ساتھ ساتھ اگر ہم لیں گے اور اگر آپ کو کوئی کیڈنی پرابلم ہے یا پھر کوئی آپ کو لیور پرابلم ہے تو وہ پھر ایزا ریزلٹ ایڈیما جو ہے اس کو کاوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ کھانا جو حضم ہے اس کے جو میکنزم ہے اسے ڈسٹرپ کر سکتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ نورمل جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پانی پیا جائے کھانے کے بعد نا پانی پیا جائے کھانے سے پہلی ہمیشہ پانی کا استعمال کیا اچھا ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک ہی وقت میں پانی پی لیتے ہیں یعنی کچھ لوگوں نے ایک بوتر رکھی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی وقت میں پانی پی لیتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے کہ ایک وقت میں کتنا پانی پینا چاہیے اچھا یہ تو آپ نے بڑا زبر دس کوسچن کی ہے اکسر اوکات ہمارے پاس پیشنٹ ساتے ہیں دی ہائیڈرشن فیس کارے ہوتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹ ساہب ہم تو رہات کو ڈیڈ لیٹر کی بوتر جو ہے وہ پانی کی ساتھ رکھتے ہیں اور وہ ایک دم ہم راک کو یا صبح ٹائم اپنا پانی جو ہے وہ ضرور مکمل کر لیتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہماری جو ہیومن بوڈی ہے یہ اس کے اندر وہ اونٹ والی کیاپابیلٹی نہیں ہے کہ اس نے پانی جو ہے وہ سٹور کر لینا ہے ایک وقت میں ہماری جسم کو جس جس طرح وقت گزر ہے اس طرح جو ہے وہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو جو ایک دم آپ پانی پیلیں گے اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو جو ہے وہ یورینیشن کا میکنیزم سٹارٹ ہو جائے گا یورن آجے گا تو اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں تو اس لئے بہت اہم ہے کہ ہم وقفے وقفے سے جیسے ایک گھنٹے کے آپ پکفے سے اس سارے ڈیوریشن میں اپنا جو ہے وہ بارہ گلاس سے دس گلاس جو ہے وہ پورے کریں آج کل ایک اسطلاح ہم وہ زیادہ سن رہے ہیں وہ ہے ڈیٹاکس وارٹر تو یہ ڈیٹاکس وارٹر ہے کیا اور اس کے فوائد کیا ہیں ڈیٹاکس پانی جو ہے اس کی بہت آج کل ہائٹ مچیوی ہے تو ڈیٹاکس پانی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم جو ہمارا آم پانی ہوتا ہے اسی کو ہم ڈیٹاکس فائے کر لیتے ہیں اب کچھ ایسے ہمارے پاس جو ہے وہ سبزیاں ہوتی ہیں جن کے اندر پانی اور منرلز کا بہت زیادہ اچھا کنٹین موجود ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس پدین آجاتا ہے ادرک آجاتا ہے لیمن آجاتا ہے تو اب ہم کرتے کہیں کہ ایک گلاس جیسے بوتل آپ نے پانی کے لیے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی کھیرہ ڈالا تھوڑا سا لیمن ڈالا اس کے لیوے جنجر سلائسز ڈالی اس پانی کو جو ہے وہ چار گھنڈے کے لیے پرکھ دیں پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں اپنا ایکسٹریکٹ اور وہ چیزیں پانی کے اندر چھوڑ دیں گے تو وہ پانی جب ہم استعمال کریں گے تو وہ ڈیٹاکس فائے ہو جائے گا ہاں اکثر اوقات گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو ہم سے جب ہم سادہ پانی بہت زیادہ پیتے ہیں تو وہ پیٹ اپ پھر جانا بلوٹنگ بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں ڈیٹاکس پانی بڑا مددکار ثابت ہوتا ہے ہمیارے وزن جو ہے اس کو منٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے میٹیبلزم جو ہے اس کو بوسٹ کرتا ہے خوبصورت سکن جو ہے وہ ہر کسی کی خواہش ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹاکس ووٹر جو ہے وہ بہت اچھا ہے اچھا نہارمون پانی پینا چاہیے صبح اور اس کے فوائد کیا ہیں ہاں بالکل جو ہے وہ نہارمون پانی پینا چاہیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نہارمون پانی پیتے ہیں تو ابویسکی ہماری باڈی کے اندر ٹاکسنز جو ہوتے ہیں وہ ریمو اس کے علاوہ ایک فائدہ سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پانی پیا ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرتے جب ہم لوگ جو ہے وہ پانی نہیں پیتے تو اگرم ناشتہ لیتے ہیں تو ناشتہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو ایک تو اس حوالے سے پانی بڑا ضروری ہے اور خالی پیٹ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ویٹ لاز کے حوالے سے اگر ہم نیم گرم پانی کے اندر چیا سیٹز ایڈ کر لیں لیمن ایڈ کر لیں تو وہ وزن کم کرنے کے حوالے سے بھی کافی مددکار ثابت ہو ڈاکٹر وردہ سکندر صاحبہ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفیق ثابت ہوگا اگلے پروگرام تک دیجئے اجازت اللہ حافظ